سوابق پسیر آسم عمران خان نے ملتان جلسے میں حکومت پر تنقید کے خوب نشتر چلائے کہتے ہیں حکومت بتائے اب ملک کیوں نہیں چل رہا ڈالر دو سو پر پہنچ چکا اسلام آباد لانگ مارچ پچیس اور انتیس مائی کے درمیان ہوگا اتوار کو پشاور کور کمیٹ میں حتمی تاریخ کا فیصلہ کریں گے مریم نواز اتنی بار میرا نام نہ لیا کرو کہیں تمہارا شوہر ناراض نہ ہو جائے کہتے ہیں جی شباہ شریف صبح سات بجے جاگ جاتا ہے شباہ شریف میرا جو مالی ہے وہ چھے بجے جاگ جاتا ہے صبح سات بجے جاگنے سے کیا فرق پڑتا ہے روپے ہے ڈالر دو سو روپے پہ پہنچ کیا ہے سٹوک مارکٹ کر گئی ہے ہر چیز مہنگی اور جب سے ہاں حمزہ شریف پہنچا ہے تو مرگیاں بھی دگنی قیمت ہو گئی ہیں مرگیوں کی کبھی وہ لندن بھاگتے ہیں ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے ایک سزائی آفتہ وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے کبھی کہتے ہیں جی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل وہ چیزیں مہنگی کریں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اگر مجھے اپنے ملک کی آج فکر نہ ہو تو میں تو چاہوں گا یہ اور چلے چاند بہینے ان کو اور چلنے دو تاکہ ساری قوم کے سامنے یہ ان کی اصل شکل نظر آئے کہ سوائے کرپشن کے انہوں نے آج تک کیا ہی کچھ نہیں ہے جتنی دیر چلیں گے یہ زلیل ہوں گے اور جن جنہوں نے سازش کر کے ان کو لے کر وہ بھی سازلیل ہوں گے ملک کا دیوالیاں نکل رہا ہے لیکن ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جتنی دیر یہ چلیں گے یہ ملک کو ادھر تکیل دیں گے جدھر یہاں وہ سری لنکا والا حال ہوگا وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل اب اس تقریر میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو تمہارا خامدی نراز نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ہو میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس دن آپ کو میں نے اسلام آباد بلانا ہے لہٰذا میں نے اتوار کو پشاور میں آپ اپنی کور کمیٹی کو بلایا ہے فیصلہ آپ ہم نے کرنا ہے پچیس اور انتیس میے کے بیچ میں آپ کو ڈیٹ پرسوں مل جائے گی اندر جب آئے گا تو ہم نے صرف ایک چیز ان سے مانگنی ہے اسیمبلی جس دن کب ڈیزولو ہوگی اور الیکشن کب اناؤنس کریں گے